وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں احتجاج کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا پیشاور سے نکلنے والا قافلہ عمران خان کی اہلیہ بشر بی بی اور وزیر اعلیٰ خبر پختونخہ علی امین گنڈا پور کی قیادت میں برہان کے قریب دھوک گھر پہنچ گیا پی ٹی آئی رہنماوں کے مطابق قیادت علی امین کر رہے ہیں گوشر بی بی کی گاڑی ان کے پیچھے اور دار الحکومت کو جانے والے زیادہ تر راستوں پر کنٹیرز کھڑے کر دیے گئے ہیں 26 نمبر چانگی کنٹینر لگا کر مکمل سیل کر دی گئی ہے اور وہاں رینجرز کو تائنات کر دیا گیا ہے ایکسپریس وی بھی کھناپل کے مقام پر دونوں طرف سے بند کر دی گئی ہے کھناپل پر رکھے گئے ایک کنٹینر میں آگ بھڑک اٹھی تاہم اس کی وجہ معلوم نہ ہو سکی ائرپورٹ جانے والے راستے پر بھی کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں جبکہ فیض آباد سے اسلام آباد کا راستہ بھی بند کر دیا گیا ہیراولپنڈی پولیس نے فیض آباد آئی جی پی روڈ پر پی ٹی آئی کارکنوں پر لاکھی چارش کیا اور ساٹھ کے قریب کارکنان کو گرفتار کر لیا پولیس کا کہنا ہے کہ آئی جی پی روڈ پر پی ٹی آئی کے ایک سو سے ایک سو پچاس کارکن موجود تھے جنہیں منشتر کیا گیا پی ٹی آئی رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ پنجاب کے مختلف شہروں سے اب تک چار سو نوے کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار کیا جا چکا ہے جبکہ ایک سو لاپتہ ہے